سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید دوہزار چوبیس میں کسے الیکشن جتوانا چاہتے تھے جنرل فیض پر ایک اور بڑا الزام سامنے آ گیا نیچی ٹی وی کے جانب سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید پر الیکشن دوہزار چوبیس کے عمور میں مداخلت کا الزام سامنے آیا ہے ہم نیوز نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے الیکشن کمیشن کے اس وقت کے سیورٹی سے متعدد بار انتخابی عمور سے متعلق کئی امیدواروں کی مدد کے لیے رابطے کیے تھے الیکشن کے کامیاب نقاط کے بعد فیض حمید نے براہ راست یا اپنے دوستوں کے ذریعے الیکشن ٹربیونلز اور الیکشن عذرداریوں سے متعلق بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی الیکشن کمیشن نے انتخابات کے دوران اور بعد میں متعلقہ ادارے کو فیض حمید کے کردار کے متعلق آگاہ کیا تھا ذراعہ نے مزید بتایا کہ فیض حمید اپنے آبائی حلقے اور کچھ قریبی رفقہ کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد حاصل کرنا چاہتے تھے اس وقت کے سیکرٹی الیکشن کمیشن نے متعلقہ ادارے کو تمام ثبوت بھی مہیا کر دیئے تھے یہ سب کچھ جنوری سے مارچ کے مہینے میں ہوتا رہا تھا فیض حمید کو اس وقت آرمی ایکٹ کی مبینہ خلاف ورزی پر کورٹ مارشل کا سامنا ہے الیکشن کمیشن اور فیض حمید کے ذرائع اس پیش رفت پر اپنا موقف دینے سے گریز آہیں نہ ہی تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم نیوز کی موقف لینے کی کوشش جاری ہے